موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں عام آدمی جہاں مہنگائی کا شکار ہے اس کے سر پر مزید بوش ڈالا جا رہا ہے گھرے لو لپی جی سلینڈر ایک بار پھر مہنگا ہو گیا ہے چارشنبہ چھے اکٹوبر کو بغیر سبسیڈی والے لپی جی سلینڈر کی خیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بغیر سبسیڈی والے چودہ کلو دو سو گرام کے سلینڈر پر پھر پندرہ روپی اضافہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے دہلی میں اس کی خیمت 899 روپے ہو گئی ہے جبکہ پانچ کلو کا سلینڈر اب 502 روپے میں دستیاب ہوگا دہلی مومی میں بغیر سبسیڈی والے گھرے لو لپی جی سلینڈر کی خیمت 884 روپے پچاس پیسے سے بڑھ کر اب 899 روپے پچاس پیسے ہو گئی ہے طویل عرصے سے بی جی پی لیڈر اور تیروپورا کے سور ماہ حلقے سے ایم ایل اے آشیز داس نے ملک میں بی جی پی زیر خیادت حکومت کی غلطیوں پر توبہ کرتے ہوئے اپنا سر منوا لیا اور انہوں نے بی جی پی کو چھوڑنے کا اعلان کیا انہوں نے حکمران بی جی پی پر تیروپورا میں ریاست میں سیاسی انارکی کو فروغ دینے کا الزام لگایا ہے اور کہا کہ ریاست کے عوام ریاستی حکومت کی کارکردگیوں کی سے ناخوش ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں آج یعنی 6 اکٹوبر 2021 کو پھر ایک مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی خیمت میں 30 پائیسے اور ڈیزل کی خیمت میں 35 پائیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے اتفردش کے دارالحکومت لکھنوں میں بھی پیٹرول 100 روپے سے تجاویز کر گیا ہے ایک بار پھر اندھین کی خیمت میں روزانہ اضافہ شروع ہو گیا ہے آج کے اضافے کے بعد ملک میں ڈیزل کی خیمتوں میں 2 روپے 80 پائیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے ایک ہفتے میں پیٹرول کی خیمت میں 1 روپے 80 پائیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی خیادت میں 5 رکنی وفت آج یعنی چارشنبیک اور کھمپوری کھیلی جانے کے لیے نکلے پارٹی کی طرف سے وزیراعلا یوگی ایجیتیانات سے اس بات کی اجازت دینے کی اپیل کی گئی تھی حکومت نے مطالبہ کو مسترد کر دیا نیوز اجنسی اینائی کے مطابق ریاستی حکومت نے بڑی تعداد میں لوگوں کے اکھٹھا ہونے پر پابندی لگانے کا احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی کو لکھیمپور جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ذرائع سے ملی جانگری کے مطابق چارشنبے کی دو پر راہل گاندھی کے ساتھ پنجاب کے وزرعالہ چرنجی سنگھ چننی چھتیزگڑ کے وزرعالہ بھوپیش بھاگل کیسی وینو گوپال اور راہستان کے سابق نایب وزرعالہ سچین پائلٹ بھی جانے والے تھے لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی ملک کے معروف دو وکلانی چیپ جسٹس آف انڈیا کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے اتفردیش کے لکھیمپور کھیڑی کے واقعات کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا جہاں مبیانہ طور پر ایک کار کے ذریعے کسانوں کو رون دیا گیا اس خط میں ان ادرا کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا جو مبیانہ طور پر اس بہرائے مانا واقعے میں ملویز ہیں ایڈوکیٹ شیو کمار ترپارٹی اور سی ایس پانڈا نے یہ قط تحریر کیا جس میں کہا گیا کہ لکھیمپور کھیڑی زلہ اتفردیش کے کسانوں کی ہلاکت کی سنگینی کے پیش نظر عدالت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے ان اکلا نے ادا کیا کہ ملک میں تشدد وہ سیاسی کلچر کا حصہ بن گیا ہے کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے سوال کیا ہے کہ لکھیمپور کھیڑی میں چار کسانوں کی ہلاکت میں ملویز شخص کو اب تک کیوں گرفتہ نہیں کیا گیا ہے جبکہ انہیں ایف آئی آر کے بغیر 28 گھنٹوں سے حراست میں رکھا گیا ہے کانگریس خائدین نے الزام لگایا ہے کہ پرینکا گاندھی کو ان کے اکلا سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی پرینکا گاندھی اور دیگر کانگریس خائدین 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت سے حراست میں ہیں اور سیتاپور کے پی اے سی گیسٹ ہاؤز میں جہاں انہیں رکھا گیا ہے ڈرون کیمرہ نصب کیا گیا ہے کانگریس کے میڈیا سے مطالق نائیب صدرانشین سری واسطب نے بتایا کہ انتظامیہ پرینکا گاندھی کی حراست کی وجہ نہیں بتا رہی ہے مبینہ تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار معروف علی مدین اور دائی اسلام مولانا کریم صدیقی کو ادالت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش کیا گیا ذرائع کے مطابق جج صاحب چھٹی پر تھے اس لیے اب سولہ اکٹوبر کو پیشی ہوگی مولانا صدیق فیلحال لکھنوں جیل میں ہی ہیں ادھر ان کے معاون کے طور پر گرفتار آفے صدریس صاحب کے ریمائنڈ کو تین دن تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے وہ اب آٹھ اکٹوبر تک پولیس ٹائیویل میں رہیں گے در ایسنا مولانا کلیم صدیقی کے گھر اور دفاتیر سمیت چار مخامات پر منگل کو ادھر پردش کی اینٹینز دادے دشتگردی اسکوائٹ نے دہلی کے شاہنباغ میں سرچ آپریشن چلایا ہے ایٹی ایس کی ٹیم نے کوٹ کے حکم کے بعد یہاں تلاشی لی ڈیریکٹر جنرل آف پولیس لائن آرڈر پرشاند کمان نے بتایا کہ ایٹی ایس نے منگل کو مولانا کلیم کے نئی دہلی میں واقع جامعہ نگر اوکلا کے علاوہ جامعہ امام ولی اللہ ٹرسٹ کے دفاتیر کی تلاشی لی گئی کے علاوہ گلوبل پیس سینٹر اور ورلڈ پیس آرگنیزیشن کے دفاتیر پر بھی ایٹی ایس نے چھاپے ماری کی ادھر پردش ایٹی ایس کی چھے ٹیموں کے ساتھ دہلی پولیس نے ایک ساتھ چھاپے ماری کی انہوں نے بتایا کہ چھاپا ماری میں ڈیکس ٹاپ، ٹیب اور کئی اہم دستاویدات ایٹی ایس نے خفزے میں لے لئے ہیں مدیہ بردش کے نیمس دلے کے جاؤد تحصیل میں دو ڈجن نقاب پوش افراد نے مویاں طور پر ایک درگاہ پر دھماکہ قیز مواز سے حملہ کر کے اسے نخصان پہنچایا اور اس کے خادم اور ظاہرین کی لائٹھی ڈنڈوں سے پٹائی کی ایک پولیس افسر نے بتایا کہ حملہ اور موقع پر ایک پرچہ بھی چھوڑ گئے جس میں کہا گیا ہے کہ مطالقہ درگاہ میں ہندوں کا مذہب تبدیل کرا کر مسلمان بنیا جاتا ہے جو ساناتن دھرم کے خلاف ہے دیوائر کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے بتایا کہ یہ حملہ ہفتے کی شام تقریباً گیارہ بجے سے اتوار کی صبح تین ویہ کے درمیان ہوا ہے ایس پی سوراج کمار ورمہ نے بتایا کہ زخمی کی پہنچان عبد الرزاق کے طور پر ہی ہے جس کو اسپتال میں بھرتی کرنے آ گیا ہے جبکہ اس درگاہ کے خادم نور بابا کو معاملی چونٹے آئیں ہیں انہوں نے بتایا کہ نور بابا نے پولیس میں شکایت دش کر رہی ہے جس کے بعد آئی پی سی کے تحت دنگا کرنے مذہبی مقام کو نقصان پہنچانے جیسے دفعات کے تحت چوبیس نامالم لوگوں کے خلاف ایف آئی آر دش کی گئی ہے سابق حکومتوں پر غریبوں کے لیے بنیادی سہولیات کو بھی نظرانداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے وزیر آدم نیندر موڈی نے کہا کہ ان کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد تین کروڑ لوگوں کو پختہ مکان دے کر انہیں لکپتی بنانے کا کام کیا ہے موڈی نے گومتی نگر میں منقضہ سیروزہ اربن کانکلوب کا افتتح کیا اور اتفردیش کو چار ہزار کور روپے سے زیادہ کے پچھتر پروجیکٹ کی سوغات دی انہوں نے کہا کہ دوزہ چودہ کے بعد سے ہماری حکومت نے پی ایم آواز اسکیم کے تحت شہروں میں ایک اور تیرہ لاکھ سے زیادہ گھروں کی تعمیر کو منظری دی ہے اس میں سے پچاس لاکھ سے زیادہ گھر بنا کر غریبوں کو دیے جا چکے ہیں ایسے لوگ جو ان پر الزام لگاتے ہیں کہ موڈی نے کیا کیا ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایم آواز اسکیم کے تحت ان کی حکومت نے تقریباً تین کور لوگوں کو مکان دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ لکپتی بن گئے ہیں سعودی وزر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ریاض میں اپنے دفتر میں یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نوائندہ ہانس کرنبرگ سے ملاقات کی ملاقات کے دوران یمن میں امن و اشتقام کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عرب کی کوششوں اور منصوبوں کا جائزہ لیا گیا اسی طرح دونوں شخصیات نے سعودی عرب کی جانب سے علاقہی اور بین الخوامی سطح پر کی جاری کوشششوں پر باتید کی ان کوشششوں کا مقصد یمن کے بہران کے ایک جامعے سیاسی حل تک پہنچنے کو سپورٹ کرنا اور یمنی ایوام کے خلاف ہواسیوں کی جانب سے جاری انسانی خوخ کی خلاف وردیوں کو روکنا ہے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزید نے سلطنت اومان کے فرمان ارواح سلطان حاشم بن تاریخ سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کر کے سمندری توفان شاہین سے ہوئے جانب و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا ہے سرکاری خبر رسائن ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان نے توفان کے دوران ہم بات پر سلطان حاشم سے مننے والوں نی بھائیوں سے دلی رنج و ملال کا اظہار کیا شاہ سلمان نے کہا کہ توفان کے اثرات سے نمٹنے کے سلسلے میں سعودی عرب اومان کے ساتھ کھڑا ہے تیلانگانہ کے وزیراعہ کھیچ اندر شکر رہو نے اعلان کیا کہ مسلمانوں اور دیگر طبقات میں معاشی طور پر پسپاندہ خاندانوں کے لیے دلیت بندو ترس کی اسکیم کا آغاز کیا جائے گا تاہم اس کے لیے حکومت کو کچھ وقت چاہیے تیلانگانہ قانون ساست اسیملی میں دلیت بندو اسکیم پر مباحث کے دوران مجلس کے فلو لیڈر اکبرو دی نویسی نے مسلمانوں کے لیے دلیت بندو ترس کی اسکیم کا مطالبہ کیا اور کہا کہ سچر کمیٹی سودیر کمیٹی اور ملک کی دیگر کمیٹیوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسپاندگی کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے واضح کیا کہ مسلمانوں کے حالات دلیتوں سے ابتر ہے انہوں نے چیف نشٹر سے اس سلسلے میں واضح تیخن کی خواہش کی چیف نشٹر کیسی آر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے لیے بھی دلیت بندو کی طرح اسکیم آئے گی تاہم تھوڑا سبر کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ مختلف کمیٹیوں نے مسلمانوں کی پسپاندگی کے بارے میں جو ریپورٹ پیش کی ہے اس سے انکار نہیں کیا دا سکتا مسلمان تعلیمی اور معاشی طور پر پسپاندہ ہے اسی لئے حکومت نے اخلیتی بہبود کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے چیف نشطر تلنگانہ کے چندر شکر رہو نے کہا کہ تلنگانہ میں گوشتہ سات سالوں میں ایک لاکھ اکتیس ہزار نوجوانوں کو سرکاری محکوانجات میں روزگار حاصل ہوا ہے نئے زونل سسٹم پر عمل آوری کے ذریعے مستقبل خریب میں مزید ستر تا اسی ہزار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے تلنگانہ اسیملی میں دلیت بندو اسکیم پر تفصیلی مباحث کا جواب دیتے ہوئے چیف نشطر نے کہا کہ حکومت پر روزگار کی فرامی میں ناکامی کا الزام بے بنیاد ہے حکومت نے مخامی نوجوانوں کو روزگار کی زمانت فرام کرنے کے لیے نئے زونل سسٹم کو رائچ کیا ہے جس میں پچین نو فیصد جائدادیں مخامی یا نیتے لنگانے کے امیدواروں کے لیے محفوظ رہیں گی وزیر بلدی نظورنس کیٹی رامہ راؤں نے کہا کہ مستقبل کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے شہر میں نالوں کی ترخی اور توسیح کے اقدامات کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہر توسیح کرتا جا رہا ہے لہذا بارش کے پانی کے نکاسی کے سلسلے میں نالوں کا تحفظ اہمیت کا حامل ہے خانمسوس کانسل میں نالوں کی ترخی کے مسئلے پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ شہر کے مضافاتی علاقوں میں جس طرح پینے کے پانی کا مسئلہ حل کیا گیا اسی طرح انڈرگرانڈ ڈرینیس سسٹم کی تعمیر کا منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ ایک جامعہ منصوبے کے تحر زیر زمین ڈرینیس کا نظام تعمیر کیا جائے گا مدرالہ تلنگانہ کے چندر شکروں نے اسیمبلی کمیٹی ہال میں ارکان کے ساتھ لنچ کیا اور خیر سگالی ملاقات کی اسیمبلی میں دلید بندو اسکیم پر مباحث کے پیش نظر چیف نشٹر اسیمبلی میں موجود رہے عام طور پر ارکان کے لیے روزانہ لنچ کا احتمام رہتا ہے لیکن چیف نشٹر اپنے چمبر میں لنچ کرتے ہیں آج چیف نشٹر نے ارکان کے ساتھ لنچ کا فیصلہ کر کے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا لنچ کے موقع پر وہ اسیمبلی کے کمیٹی ہال پہنچے چیف نشٹر نے ارکان اسیمبلی اور عوضہ داروں کے لیے لنچ کے انتظامات کا جائزہ لیا اور ارکان سے ڈیشیس کے بارے میں بات کی چیف نشٹر کو بتایا گیا کہ صحافیوں کے لیے علاہدہ انتظام کیا جا رہا ہے چیف نشٹر نے لنچ کے موقع پر بہتر ڈیشیس کی فرامی کا مشورہ دیا اور ارکان کے ساتھ لنچ کیا اس موقع پر چیف نشٹر اور ارکان کے درمیان خوشگوار لمحات دیکھے گئے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کیٹی راماراؤ نے تاریخی چارمینار کے علاقے کو نئی دہلی کے چاننی چوک کی طرح ترقی دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس تلچلے میں اہتداروں کی ایک ٹیم نئی دہلی روانہ کی جائے گی انہوں نے کہا کہ چارمینار ہیدراباد کی شان ہے اور یہاں دنیا بھر سے سیعہ پہنچتے ہیں چارات خانونساز کانسل میں پرانے شہر کی ترقی پر مختصر مباحث کا جواب دے رہے تھے شہر ہیدراباد کی نوجوان نسل گانجے کی لانت کا شکار ہوتی جا رہی ہے بڑی کالونیوں بستیوں اور باروں میں بسنے والے نوجوان گانجے کی لانت میں دن بدن مبتلا ہو رہے ہیں شہر کے گوشہ ملحلقے میں واقعہ دھولپیٹ میں گانجے کی سپلائی ایک کڑوا سچ ہے متدد مرتبہ پولیس اور ایکسائز کے دھاؤں میں اس حقیقت کا انکشاف اور گوشتہ دینوں کی کاروائی میں پچاس تا ساٹھ نوجوانوں کو پولیس نے حراست میں لیا تھا دھولپیٹ کو فیلحال گانجے کی تقسیم کا ایک مرکز مانا جا رہا ہے جبکہ گانجے کی سروراہی پڑوسی ریاستوں اور گانجے کی زخیراندوزی کسی اور مقام پر کی جاری ہے ایکسائز اور پولیس کا کہنا ہے کہ گوشہ ملحلقے کے دھولپیٹ علاقے سے بڑے پیمانے پر گانجا ضبط نہیں ہوتا بلکہ گرامز کی شکل میں پیکٹ ضبط ہوتے ہیں شہر کے نواحی علاقے پاری شریف الوی نگر شریلنگم پلی نان اگرام گڑا علاقوں میں گانجے کی زخیراندوزی کی جاری ہے نوجوان نسل میں اب گانجے کے استعمال کا طریقہ بدل گیا ہے لیکویڈ گانجا اور گانجے کے چاکلیٹ مارکٹ میں دستیاب ہونے لگے ہیں سبز گانجا اور چاکلیٹ گانجے کے علاوہ تیل کا چلن بھی عام ہوتا جا رہا ہے جسے گانجے سے تیار کیا جاتا ہے پولیس رچہ کنڈے کے کاروائیوں کے دوران ایسے تیل کو بھی ضبط کیا گیا تھا نوجوان نسل گانجے کو سگریٹ میں استعمال کرنے کے لیے چاکلیٹ اور ہشیس کا استعمال کو ترجیح دے رہی ہے جو خطرناک روحجان ہے انجینئرنگ اور عالی تعلیم اداروں سے وابستہ طلبہ ان اشیاء کے استعمال میں زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں باز اپتہ پان کی دکان سے ریڈی میٹ سگریٹ تیار کرنے کا میٹریل خرید کر گانجے سے سگریٹ تیار کیا جاتا ہے اور راتوں میں سڑکوں چورہوں اور گلی کوچوں کی زینت بننے والے یہ نوجوان طبخہ اپنی صلاحیتوں کو گانجے کے دھوے میں اڑا رہے ہیں رگنے پارلیمنٹ حیدراباد اسود دین ایویسی میں ترقیاتی کاموں کے علاوہ ٹرین خدمات کی توسیح ایم ایم ٹی ایس کی توسیح کے سلسلے میں تفصیلی نمائندگی کی ریل نے لایم سکندراباد میں ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے لیے ایک اجلاس منقید کیا گیا تھا جس میں تلہانہ سے تعلق رکھنے والے لوگ سبا اور راجی سبا کے ارکان کے علاوہ جنرل مینجر ساؤتھ سینٹرل ریلوے گجانن مالیہ ریلوے اور ریلوے پروٹیکشن فورس کے عالی عددار شریک تھے اسود دین ایویسی نے اجلاس میں مطالبہ کیا کہ ہیدراباد پارلیمانی حلقے کے حدود کے علاوہ ہیدراباد سے مربوط ریلوے کے مسائل کی افصوی کی جائے انہوں نے شہر میں موجود ریلوے اسٹیشنوں کی ترقی ریلوے ملازمین کے سبک دوش ہونے کے بعد مخلوع جائداتوں پر تقررات شفٹ سسٹم کے تحت سٹاف میں اضافہ ریلوے عمارتوں کی تجدید و مرمت ہر ریلوے اسٹیشن پر خلیوں کے لیے ٹین شیٹ کی فراہمی آٹو اسٹینس کے لیے شیٹ کے انتظامات آٹو اسٹینس پر سلپ کامپلیکس کے تعمیر ریلوے اسٹیشنوں پر پری پیڈ آٹو خدمات کا آغاز اور عوامی مطالبہ پر ہر ٹرین میں کم از کم چار جنرل بوگیوں کا اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا